پاکیس وقت ضرورت ہے کہ تم پہلے اپنے مرشد کو دیکھو گے تمہارا مرشد کیا ہے کامل ہے یا ناکس ہے اگر تمہارا مرشد ناکس ہے یقین کہو تم جو نمازیں یہاں پڑھتے ہو یہ بھی تمہارے کامل ہی آئیں گے تم اس کے عادے بکی ہو گئے تمہاری نمازیں اگر جدر ہو جائے گا حضرت اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو تم گونے گاہر بھی ہو تو وہ جدر ہو جائے گا حضرت نماز میں بھی پڑھتے ہو پھر بھی جدر ہو جائے گا لے جائے گا میں خریدہ ہوا جاؤ اس نے جس کو خریدہ ہوا اس کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا اب شناخت ہونی چاہیے کہ میرا مرشد کامل ہے یا نہیں ضروری ہے نا اچھے کامل کونسا ہوتا ہے یہ جو تمہارے اندر کی مخلوقیں ہیں یہ جب اللہ اللہ کرتی ہیں اللہ اللہ کے نور سے ان کی پروش ہوتی ہے جب ہم نور سے ہوتے ہیں وہ نوریوں کے دور بھاگتی ہیں سب سے پہلے ہی حضور پاک قدموں میں پہنچتی ہیں یہ چیزیں تم ہی جاؤ گے تمہارے اندر کی چیزیں وہاں پہنچیں گے پھر تم کو شناخت ہو جائے گی آپ لوگ کہتے ہیں حضور پاک آیاتن نبی ہیں ہم کہتے ہیں ہوں گے دیکھا جو نہیں ہے اور دوسرا نے کہتا ہے نہیں ختم ہو گے ختم ہو گے تم کہتے ہیں ختم ہو گے ہوں گے دیکھا جو نہیں ہے پھر جب ان کے قدموں میں پہنچ جاگے ان کو دیکھ لوگے پھر تم کیسے کہو گے ختم ہو گے اللہ 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 پھر تمہارے وہ گردم میں اتار دیکھیں میں نے خود دیکھا بھئی میں کیسے کہوں گے وہ ختم ہو گے پھر یہ تمہاری چیزیں سیدھی رب کو پرواز کریں گے وہ جو تمہارا اللہ ہے آپ کہیں کہ اللہ ہے نا تمہارا بھی اللہ یا ہمارا بھی اللہ وہی جب تمہارا انگر منور ہو جائے گا تو اس کی طرف جائے گا نا جب اللہ کی طرف جائے گا نا یہ چیزیں جائیں گی تو پھر زہری جسم سے عزور پاک پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچے ہیں پھر ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو تو مجھے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پیار سے دیکھتے ہیں پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے آنکھوں سے دل میں جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا آپ تو نیتے چلا جا آپ جو تجھے دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں آپ جس نے پھر اس کو دیکھ لیا پیار سے وہ نہیں ابو جیل کی طرح نہیں دیکھا ابو بکر صدی کی طرح جس نے دیکھ لیا پھر اس کے لئے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دیدار بہو میں لک کروڑا حج جائے کہ میں لک کروڑا حج پہ جاؤں اللہ وہاں تو نہیں ملتا ہے نا تو یہاں اس کے دیدار سے اللہ اس کے اندر ہے اگر ایسا مرشد تم کو مل گیا تو پھر جیسے بھی ہو سلطان صاحب نے فرمایا آپے اللہ سی سارا ہو وہاں مرشد پھڑے آپے اللہ سی سارا ہو لیکن آپ دوں میں شناخت نہیں ہے نا کیا پتا تمہارا مرشد اللہ والا ہے جنہیں اللہ والا ہو تھا اب نا اب جس طرح چور کو چور پہچانتا ہے نا ولی کو ولی پہچھو لیکن کرو تم ایک چور پنڈی کا وہاں بٹھا دو پشاور کا یہاں بٹھا دو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن ہوں کہ نظریں ٹکرائیں گی وہ سمجھیں گے میرا ہم پیٹی بھائی اگر تمہارے اندر نور ہے تو دل دل سے ٹکرائے گا تو تم کسی دربار میں چلے جانا تمہارے اندر نور پیدا ہو گیا کسی دربار میں چلے جانا وہاں بھی نور یہاں بھی نور آپس میں ٹکرائیں گے رکت پیدا ہو جائے گی رکت تیز ہو جائے گا سمجھیں گے کوئی ولی اللہ دوسری دربار پہ جائیں چیزی ایسی ہوگا پھر اپنے مرشد سے پاچھے جائے جائے اگر وہاں جا کر بھی ٹکرائے ہوتا ہے حرکت ہوتی ہے تو تمہارا مرشد کام پر لے گا آپ پکہ یقین ہیں آپ اس کے پر ذہبی شک تمہارے کوئی کفر میں لے جائے گا اللہ یہ سمجھیں ذہبی شک جو ہے نا تم کوئی کفر میں لے جائے گا کیونکہ اب تم کو پریکٹیکل ہو چکا کہ میرا مرشد اللہ والا ہے اس میں اللہ ہے بہت خوف ہو جاتا ہے لیکن بار بار اس کے پاس جاتا ہے بار بار جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا بہتر ہے کہ اس کو بوری میں بند کر تو دریان میں بہا دے ان چیزوں کا قاتل ہے جن چیزوں سے ہم نے اللہ کو پہنچنا تھا جسم سے ہم نے اللہ کو نہیں پہنچنا تھا جسم کے جو اندر ہوئے ہیں ان کے لئے ہم کو اللہ نے پہنچنا تھا نا اس نے تم کو ختم ہی کر دیا نا کتنا بڑا با مجرم ہے تو پھر جد رفع جائے دے گا اگر تم ریشت لینے والا بھی مجرم اور دینے والا بھی مجرم ضروری ہے کہ پہلے ان لوگوں کو شناخ